بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پھر ڈسکس کر رہے ہیں کہ ایڈیوٹیو انورس کیا ہوتا ہے انتہائی ہی ایمپورٹنڈ ہے دیکھیں ایڈیوٹیو انورس کیا ہوتا ہے ایڈیوٹیو انورس ایک ایسا ہنسہ ہوتا ہے جب ہم کسی دوسری ہنسے میں ایٹ کر لیں یا سبسٹیٹ کر لیں اور جس سے آنسر زیرو آ جائے دیکھیں اگر 5 میں ہم کیا مائنس 5 مائنس 5 میں اگر ہم مائنس 5 ایٹ کر لیں یعنی 5 کے ساتھ جب ہم مائنس 5 لکھ لیں تو آنسر کیا جائے گا زیرو آ جائے گا نا دیکھیں 5 کا ایڈیوٹیو انورس مائنس 5 ہے اس کا مطلب یہی ہے اگر آپ 5 کے ساتھ مائنس 5 لکھ لیں تو اس کا جواب کیا جائے گا زیرو ایڈیو انورس ایس چیز کا نام ہے اگر آپ اس چیز میں کوئی دوسری ہنسہ وہ انسہ جو آپ کسی دوسری ہنسے میں پہلے والے ہنسے میں ایٹ کریں وہ انسہ جو آپ پہلے والے ہنسے میں ایٹ کریں اور آنسر کیا جائے گا زیرو آ جائے اسے ہم کہتے ہیں ایڈیو انورس کلیر یہاں پر دیکھ لیں یہاں پر مائنس 5 ڈیوائیڈ مائنس 5 ڈیوائیڈ بائی 3 ہے جس کا ایڈیوٹیو انوارس 5 ڈیوائیڈ بائی 3 ہے اگر ہم مائنس 5 ڈیوائیڈ بائی 3 میں اگر ہم 5 ڈیوائیڈ بائی 3 جمع کر لیں تو انسر کیا جائے گا 0 آ جائے گا آپ کلکولیٹ کر سکتے ہیں جو ہمارے ساتھ ویڈیو شامل ہیں دیکھیں مائنس 5 ڈیوائیڈ بائی 3 پلس 5 ڈیوائیڈ بائی 3 اس سے آپ لوگ کا انتر کیا جائے گا 0 آ جائے گا پروف کر سکتے ہیں ویڈیو موجود ہیں کیس طرح سبسٹریکشن ہوتی ہیں یہ فریکشنز ہیں دونوں اس کی سبسٹریکشن کس طرح ہوتی ہیں مائنس چے کا ایڈیوٹیو انوارس پلس 6 ہیں کیونکہ مائنس 6 پلس 6 is equal to 0 سو ایڈیوٹیو انوارس تک کیا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا انسہ جو اگر آپ اسے پہلے ہنسے کے ساتھ شامل کریں اور جو آپ 0 دیں اسے ہم کہتے ہیں ایڈیوٹیو انوارس یہاں پر دیکھ لیں دیکھیں یہاں پر یہ مائنس 3 ڈیوائیڈ بائی 7 کے ایڈیوٹیو انوارس پلس 3 ڈیوائیڈ بائی 7 ہے اولٹا اولٹا چلے اگر یہ پلس میں ہو تو مائنس لے کر گئے مائنس میں ہو تو پلس لے کرے مائنس میں پلس مائنس کا پلس اس طرح چلتے جائیں اب یہاں پر دیکھ لیں یہاں پر یہاں پر 0.07 ہے اس کا ایڈیوٹیو انوارس کہا ہے مائنس 0.07 اگر ہم اس میں یہ جمع کر لیں انتر 0 آ جائے گا مائنس 5 ڈیوائیڈ بائی 9 مائنس 5 ڈیوائیڈ بائی 9 کا ایڈیوٹیو انوارس کہا ہے پلس 5 ڈیوائیڈ بائی 9 پروف کر سکتے ہیں آپ اس طرح کر لیں مائنس 5 ڈیوائیڈ بائی 9 پلس 5 ڈیوائیڈ بائی 9 کر لیں آپ کے ساتھ انصر 0 آ جائے گا اگر دیکھ لیں 6 کا ایڈیوٹیو انوارس مائنس 6 ہے اور مائنس 8 ڈیوائیڈ بائی 10 کا ایڈیوٹیو انوارس 8 بائی 10 ہے کلیر ایزی ہے اچھا اگن جو ایمپورٹنٹ ہے وہ کیا ہے ملٹیپلکیٹیو انوارس ملٹیپلکیٹیو انوارس کا کیا مطلب ہوتا ہے ملٹیپلکیٹیو انوارس کا مطلب یہ کہ اگر آپ کسی پہلے والے انسے میں ایک ایسا انسا ملٹیپلائی کریں جس سے انسر 1 آ جائے دیکھیں اب 6 ہے 6 کے ساتھ اگر میں اس طرح لکھ لوں 1 آ جائے گا تو 6 کا ملٹیپلکیٹیو انوارس کیا ہے 1 آ جائے مائنس 9 کا مائنس 9 کا ملٹیپلکیٹیو انوارس مائنس 1 آ جائے کلیر اولٹا کر لیں دیکھیں یہ بیسیکلی دیکھیں مائنس 9 کا ملٹیپلکیٹیو انوارس کیا ہے مائنس 1 آ جائے یہاں پر دیکھ لیں یہ بیسیکلی اس طرح نہیں ہے اس کا ملٹیپلکیٹیو انوارس آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں یا پھر اس طرح لکھ سکتے ہیں یا اصل میں یہ کی اس طرح ہے یہ اس طرح ہے تو اس کا ملٹیپلکیٹیو انوارس اس طرح ہوگا کلیر اولٹا چلے جائے اولٹا اولٹا مطلب حاد استعمال کرے دیکھیں یہ اصل میں 9 ڈیوائیڈ بائی 1 ہے 1 ڈیوائیڈ بائی 9 کیا یہ اصل میں 1 بائی x ہے x بائی ون کر دیا اس طرح ملٹیپلکیٹیو انوارس بنتی ہے اور اس یزلٹ آپ کو 1 آ جائے گا دیکھیں یہ 3 9 ملٹیپلائی 9 ڈیوائیڈ بائی 3 clear so 99 cancel 3 3 cancel answer 1 5 x 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 سا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ zero is the additive identity ایڈیٹیو identity کا کیا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا نمبر جو ہم کس دوسرے نمبر میں ایٹ کر دیں اور وہی انصر آ جائے جو پہلے سے تھا دیکھیں جب اب جس چیز میں ایٹ کریں وہی انصر آئے گا ملٹیپلیکیوٹیو ایڈیٹیو ملٹیپلیکیوٹیو ایڈیٹیو کا کیا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا نمبر جو آپ کس دوسرے نمبر سے ملٹیپلائی کریں اور وہی ہنسہ آ جائے دیکھیں ملٹیپلائی کرتے ہیں وہی 5 آتا ہے 6 ملٹیپلائی 1 is equal to 6 آتا ہے آر دیکھیں یہاں پر میں اہدہ انڈر 9 ملٹیپلائی 1 is equal to 9 امید ہیں کہ آپ لوگ کو اس کی سمجھ آ چکی ہوگی انتہائی ہی امپورٹنٹ ہیں اگر آپ لوگ سمجھ مطلب ان کی انڈرسٹینڈنگ کر رہے ہیں تو یہ آپ کے لئے انتہائی ہی کیا ہے بینیفیشیل ہیں کیونکہ اکثر اگزامینیشن میں اس طرح کے انسیکیوز دوہرائے جاتے ہیں سمجھنے کی کوشش کریں آپ لوگ اور یہ ایک آوہ کام بھی کریں کہ میں اس طرح کی بینیفیشیل ریوڈیو انشاءاللہ ان فیوچر اپلوڈ کروں گا آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل نیٹفیکیشن پر بھی کلک کر لیں تاکہ اس چینل کی تمام بینیفیشیل ویڈیو آپ تک پہنچ کر رہے ہیں اسلام